ہائی فرینز اسلام علیکم نصرت یونک ڈوٹی ٹپس میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگ ساتھ ایک ایسا فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جس کا ریزلٹ چوکہ دینے والا ہے فرینز یہ فیس پیک ہر قسم کے سکین والوں کے لیے چاہے وہ آئلی ہو یا ڈرائی ہو یا پھر کامبینیشن ہو یا سینسٹیب ہو ہر قسم کے سکین والوں کے لیے ہے تو فرینز آپ لوگ سامنے میں اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی یہ فیس پیک آپ کے رنگلز کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ڈیپلی کلین کرتا ہے اور آپ کے سکین کو بہت ہی گوڑا اور خوبصورت بناتا ہے اور بیداغ بناتا ہے تو آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا آپ کے سامنے میں ریزلٹ دوں گی تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں تو فرینز یہ ہے انگریڈینٹ ٹماٹر ہے دہی ہے چاول کا آٹا ہے ٹماٹر میں بیٹامن سی پایا جاتا ہے اور بیٹامن سی ہمارے اسکین کو دیپلی کلین کرتا ہے اور ڈیڈ اسکین سیل کو ریموو کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور داگ دھبے کو بھی ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور فرینز دہی میں ایسے بہت سارے گن پائے جاتے ہیں جو ہمارے صحت سے لے کے ہمارے اسکین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دہی ایکنے پیمپل کو کم کرتا ہے داگ دھبے کو ریموو کرتا ہے چھائیوں کو اور جھریوں کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور اسکین ٹون کو بھی صحیح کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اسکین کے کمپلیکس کو ایکوال کرتا ہے اور اسکین کو بہت ہی زیادہ وائٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے دھوپ سے ڈیمیج ہونے سے اسکین کو بچاتا ہے اور اوپن پورز کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے چاول کا آٹا ہمارے اسکین کو ٹائٹ کرتا ہے لائٹ اور برائٹ کرتا ہے تو یہ تھے سارے انگریڈینٹ کے فائدے تو فرینس میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو پیسٹ بنانا ہے ٹاماٹر کا پیوری بنانا ہے اور چاول کے آٹے میں مکس کرنا ہے اور دہی کو بھی مکس کرنا ایک پیسٹ بنانے کے بعد آپ اسے اپنے فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے ہینڈ پہ اپلائی کر رہی ہوں آپ اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے تو فرینس آپ کو ہفتے میں اسے تین یا چار ور اپلائی کرنا ہے کنٹینیو بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہو تو یہ اپلائی کرتے سمیں اس کو رب کرنا ہے پہلے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رب کرنا ہے اور پھر اسے فیس پیک کی طرح لگا کر چھوڑ دینا ہے درائی ہونے کے لیے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے درائی ہونے کے لیے چھوڑ کے پھر اسے واش کر لینا ہے تو فرینس ریزلٹ آپ کے سامنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کا سکین اگر بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے سنٹین ہو گیا ہے اور بہت زیادہ سانولہ پڑ گیا ہے تو فرینس میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ والا فیس پیک آپ ضرور یوز کریں کنٹینیو یوز کرنے سے یہ آپ کے سکین کو بہت ہی زیادہ نکھارتا ہے تو فرینس ایک بار یوز کریں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب اور لائک بنتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی بائی